ہیلو فرینڈ میرا نام ہے روی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں در روی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس چینل پر اور اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں بار سٹھ ترہ سی آئی سی کا جو آڈیو ایمپلی فائر کٹ ہے اس کے کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیسے کنیکشن ہوتا ہے اس میں آپ کو میں ویڈیو کا کنیکشن کر کے دکھاؤں گا اور ایمپلی فائر موائل سے اس کو چلا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آڈیو لیڈ ہے ٹھیک ہے موائل میں اس کو لگائیں گے اور اس سے اس کو چلائیں گے تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں سرکٹ کے بارے میں کہ دوستو یہ وارٹسٹ ترہ سی آئی سی کا جو آڈیو کٹ ہے یہ ڈبل چینل کا ہے دوستو مطلب کی ایک ہی آئی سی میں LEFT RIGHT دونوں HOAČ دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ Map pointing handsome Çc ہےFS کنتی ہیں LEFT اور .Rht LEFT اور Rhalb چلاں کلیے地нак میرا کچھ آئی سیول کے لیئے الگ 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 آئی سی لگانے پڑتی ہے لیکن ضروریت zuremmцы LEFT و Wș لوقہ 12 لیائیت ممکنے اس کے پίن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کون سا ہے اور اس کو ہمے چلانے کیلئے ہمیں چاہیے 12 Volt ٹھیک ہے کیونکہ ٹ کو ہے وهی کیسے expecting cella wires ایک adapter use کریں گے یا آپ چاہے اس کو بیٹری سے چلا سکتے ہیں یا DTH کا جو پاور سپلائی کارڈ ہوتا ہے اس سے چلا سکتے ہیں آپ کو جہاں بھی جو چیز 12 volt کا ملے تو اس سے آپ چلا سکتے ہیں اور اس میں آپ bluetooth بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یا direct mobile سے چلا سکتے ہیں یا آپ سیٹ اپ بوکس سے چلا سکتے ہیں جس چیز کا آواز آپ کو اس میں لینا ہے اس چیز سے آپ چلا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے کمپیوٹر سے جو آواز آپ کو سننا ہے تو اس میں کنیکٹ کر کے ایک سپیکر لگانا پڑے گا تو ایک سپیکر ہے میرے پاس چھوٹا سا سپیکر ہے لیکن آواز بہت تیری ٹی وی کا جو سپیکر ہوتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے تو آواز اچھا خاصا ہے تو اس میں میں کنیکشن کر کے آپ کو دکھاؤں ہوں تو ویڈیو کو سروس لے کر ان تک دیکھیں اور اس کیپ اس کیپ کر کے نہ دیکھیں پورا دیکھیں ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور چینل پر پہلی بار ہے تو ہمارا چینل در ابھی ٹیکنیکل سبسکرائب کریے گا ٹھیک ہے اور کوئی بھی کیا رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا اس کا جواب میں ضرور دوں گا ٹھیک ہے چلیے سمیہ کو زیادہ برواد نہ کریں ویڈیو کو سرو کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وارسے 83 IC ہے تو اس کا جو یہاں پر دیکھیں گے آپ یہ دیکھئے نمبر اس کا دیکھئے اور یہاں پر دیکھیں گے اس میں ایک کٹ کا نیسان ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر کٹ کا نیسان ہے تو یہاں سے پہلا نمبر شروع ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے ٹوٹل بارہ پین ہوتا ہے میں اس کو پلٹ دیتا ہوں ادھر کٹ کا نیسان یہ دیکھئے اور اس کو میں پلٹ دیتا ہوں تدھر سے دیکھیں گے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹھا ساتوہ آٹوہ نووہ دسوہ گیرہو باروہ پینے ٹھیک ہے تو جو یہاں پر دیکھئے بارہ نمبر پین ہے ایدھر سے یا ایدھر سے آپ کاؤنٹ کر لیجئے 1 2 3 بیسے گنتی ایدھر سے کرتے ہیں 1 2 3 ٹھیک ہے تو میں ایدھر سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو جو یہ دیکھ رہے ہیں پہلا پین ایدھر یا باروہ پین سمجھ لیجئے جو بھی آپ تو اس طرح سے آپ رکھیں گے آئی سی کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے پہلا پین جو ہے یہ پلس پوجیٹیو ہے ٹھیک ہے اس میں جو ایڈپٹر ہوگا آپ کا ایڈپٹر یا جو بھی سپلائی بیٹری جو بھی آپ دیں گے تو یہاں پر آپ کو 12 بولٹ کا پلس والا پوائنٹ دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے آپ یہاں سے ایسے تو ایدھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا پین پانچوہ چھٹھا ساتوہ پین چوتھا اور ساتوہ پین مائنس کا ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ کا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گراؤنڈ والے یہ گیا ہے اور یہ گیا ہے یہ سارے گراؤنڈ کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ابھی جو اس میں جو کمپوننٹ لگا ہے سنگل آڈیو کے لیے لگا ٹھیک ہے سنگل چینل کے لیے آپ اس میں ایک سپیکر چلا سکتے ہیں اس میں اور کمپوننٹ نہیں ہے اور ہی بہت سستہ مل جاتا ہے دوستو مارکٹ میں اس کو 40-45 سرپے مل جاتا ہے آپ اس کو ڈی ٹیٹ جو سیٹ اپ بوکس ہوتا ہے ڈی ٹی فری ڈس کا اس میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے بھی آپ گانا سننا چاہتے ہیں بلوٹوس لگا کے آرام سے چلا سکتے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سپیکر کا کنیکشن کہاں کرنا ہے تو یہ جو کنڈنسر دیکھ رہے ہیں بڑا سا جس کا نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 470 میکروفر 16 بولٹ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گے یہ مائنس والا ہے تو جو مائنس والا پوئنٹ ہے یہاں پر دیکھیں گے اس میں سپیکر کا تار ایک لگے گا ٹھیک ہے ایک سپیکر کا تار یہاں پر لگے گا اور ایک سپیکر کا تار آپ کہیں بھی گراؤنڈ میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو اچھا سبیدہ ملے وہاں لگا سکتے ہیں ایک تار اور ایک تار آپ کو اس کنڈینسر کے یہ جو مائنس والا پوئنٹ ہے یہاں پر لگانا ہے دیکھیں یہ پوئنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگانا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اور ایک تار گراؤنڈ میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کہیں بھی یہاں بھی لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو وولیوم ہے ڈائریکٹ وولیوم سے بھی چلا سکتے ہیں آپeday Leading लگا سکتے ہیں تو direct کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں direct سے کیسے چلائیں گے direct کے لیے جو pin ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پین یہ ground ہوتا ہے اور یہ left right audio ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ground میں دیکھیں گے ground والا wire ایک ground کا جو یہ والا ہے ایک ground کتار جو ground کہیں بھی لگا لیجئے اور audio کے لیے amplifier کے لیے یہ والا جو point ہے یا آپ ادھر دیکھیں گے یہاں پر ایک resistance لگایا 10 kilo ohm کا ٹھیک ہے کلر بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں براؤن بلیک اور اورنج ٹھیک ہے یہ 10 کلو اوم کا ریشٹنس ہے تو یہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تار آڈیو کا ایک تار اور گراؤنڈ کا آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں وولیوم بھی کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ تو وولیوم کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ والا جو ہے او ایکس کا ہے موائل میں جائے گا یہ لیڈ ہے نا لیڈ کا ایک تار اس پہ جائے گا اور جو بیچ والا ہے تار جو کی اس کیٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کیٹ پہ جائے گا اور جو سائیڈ والا ہے ایک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ آپ کہیں بھی اس میں دے سکتے ہیں تو چلیے اس کا کنیکشن سرو کر لیتے ہیں ویڈیو نہیں تو جیادہ لمبا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم سپیکر کا کنیکشن کر لیتے ہیں تو یہ دو سپیکر کا تار ہے ٹھیک ہے تو کوئی سے بھی تار کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کنڈینسر پر میں نے آپ کو بتایا تھا جو کی گراؤنڈ والا ہوتا ہے مائنس والا وہاں پر ایک تار جوڑیں گے تو یہاں پر میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اور دوسرا تار گراؤنڈ میں کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں یہاں سے سرکٹ میں کہیں بھی گراؤنڈ آپ کو دیکھیں وہاں جوڑ دیجئے گراؤنڈ منس ارثنگ مائنس ٹھیک ہے ایسے ہم نے جوڑ دیا یہ سپیکر کا تار ہمارا جوڑی ہے اب جو کی بارہ وولٹ اڈپٹر ہے اس کو بھی ہم جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اڈپٹر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو پہلا پین ہے یہ پلس کا ہے یہ دیکھئے یہ پہلا پین پلس کا ہے تو پلس کا اس میں جوڑیں گے اور گراؤنڈ کا یہ یہاں سے یہاں تک کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں پہلا یہ یہاں تو پلس کا ہم پلس میں جوڑ دیتے ہیں یہ دیکھئے آرام سے جوڑ گیا اس کے بعد مائنس یہاں پہ جوڑ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جو اڈپٹر ہے میرے پاس اس میں میں نے اس طرح سے تار جوڑ رکھا ہے کوئی بات نہیں اس پیکر کا تار یہ ہم نے جوڑ دیا اس میں اب رہی بات ہمارا یہ جو کی بولیوم میں کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے تو بولیوم کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس میں جو آڈیو جیک ہے یہ دیکھئے جسے مومائل سے چلائیں گے تو یہ بلو والا گراؤنڈ ہے یہ بلو والا گراؤنڈ ہے اور یہ دونوں لیفٹ رائٹ ہے تو میں سنگل آڈیو ہی چلانا ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک لے لیں گے لیفٹ یا رائٹ اور یہ گراؤنڈ ٹھیک ہے سنگل و میں lançانڈ ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں یہ آپ چاہتی ہیں اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے ہیں حقیقت بلو تérence لگانا چاہتے ہیں تو بلو توت کا جو آڈیو والا تار ہے یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈبل چینل کا بولیو میں دوستو سنگنل چینل کا بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو ڈبل اور سنگنل دونوں سیم ہی ہوتے ہیں دیکھئے میں نے آپس میں جوائنٹ کر رکھا ہے اس کو اب اس کے بعد یہ والا جو تار ایک لیں گے اور اس کو ہم سرکٹ میں لگائیں گے تو سرکٹ میں میں نے بتایا تھا جہاں پہ 10 کلوم کا جو ریسٹنس ہے یہاں سے ہمیں ایک تار کو لیں گے اس طرح سے اور جو دوسرا تار ہے گراؤنڈ کا گراؤنڈ میں کہیں بھی لگا دیں گے تو گراؤنڈ یہاں ہے تو اس طرح سے ہم نے اس میں کنیکٹ کر دیا ہے اب جو ریڈ والا وائر ہے ہمارا آڈیو ایمپی فائر کے لیے ایو ایکس والا ہے جو کی 10 کلوم ریسٹنس پہ گیا ہوا ہے تو اس کو ہم بیچ میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور جو گراؤنڈ ہے تو لیڈ کا اور ان دونوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑ کر یہاں پہ سولڈنگ کر دیں گے تو دوستو اس طرح سے آپ دیکھ لیں جو میں نے کنیکشن کر دیا ہے یہ آڈیو لیڈ کا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں اس کا آڈیو کا ہے یہ گراؤنڈ کا ہے اور بیچ والا ایو ایکس پہ اس پہ چلا گیا ہے اور چلیے میں آپ کو اب چلا کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں کنیکٹ کر دیا ہے بارہ وولٹ کا ڈیپٹر میں اس کو آن کرتا ہوں میں اس کا وولیوم بڑھاتا ہوں آج دیکھیں میں یہاں ٹیچ کروں گا یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اس کو بنا کے یوچ کر سکتے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ کریے ٹھیک ہے ملتے ہیں کس اگلے ویڈیو میں جب تک لئے دنیواز بھائے دوستو ملتے ہیں